آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو آلہ حضرت کے غلاموں سے علج نہ چھوڑ دو پھیک دیں گے کاٹ کر آئیے ذرا کچھ ان کے حاسدین کا بھی سبان سے آلت کا تاروح سنتے ہیں ان کے حاسدین جب آلت کا تاروح پیش کرتے ہیں تو ان کس طرح سے پیش کرتے ہیں چنانچہ مولانا میراج ربانی صاحب اہل حدیث کے سکولر مانے جاتے ہیں وہ آلت کا ذرا کیسا ہولیا پیش کرتے ہیں اور کیا تاروح پیش کرتے ہیں ان کی دوانی سمات فرمائے جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت پر رکھا ہے ان کا جس نہایت ہی کمزور تھا اور گردے کی بیماریوں میں اکثر وہ گردے کی بیماریاں ان کو اکثر ہو بیشتر تھیں اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ ملوکس تھے کمر کی درد کا ان کو شکار ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی سلم درد اور بخار کی شکایت میں عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی یہ آلہ حضرت کی صیرت بیان کی انہوں نے الفات و سمجھ میں آ رہے تھے نا ایک ایک اعتراض کا معقول جواب دیں گے اور اس کا جواب اس لئے دینا ضروری ہے یہ اصل میں اس کی خود کی کوئی تحقیق نہیں ہے پہلی بات بتا دوں ان کے اببہ حضور جو ہے احسان الائی زہیر اس نے البریلویت جو کتاب لکھی یہ پوری اسی کتاب کا سبق اس نے توتے کی طرح پڑھ کر سنا دیا اس کی خود کی کوئی تحقیق نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز البریلویت میں جو لکھا ہے احسان الائی زہیر نے وہ تو مر گیا ہے روح زمین کی سب سے جھوٹی کتاب اگر کوئی ہے تو میرے نزدیک وہ البریلویت ہے اس سے زیادہ کوئی جھوٹ کسی نے لکھائی نہیں کبھی زندگی میں اور اس کو سعودیہ نے کئی زبانوں میں چھاپا اور چھکتی ہے اس پر میں ایک شیئر ارز کرتا ہوں یہ آلت کی صیرت اور آلت کے حلیہ اور آلت کو کیا سمجھیں گے آق والے تیری جوان کا تماشا دیکھیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں جس منہائیتی کمزور تھا تو بھائی کمزور اس لیے تھا چلیئے میں ایک چیز دکھا بھی دیتا ہوں کمزور اس لیے تھا کہ وہ اللہ کے ولی تھے کم کھاتے تھے کم سوتے تھے کم بولتے تھے تم جیسے نجدوں کی طرح تھوٹھوس کے تھوڑی کھاتے تھے ایسا اب دیکھیں ایک کیسے کھاتے ہیں نجد کے خبیص یہ بریانی بن رہی ہے نجد کے خبیصوں کے لیے اس طرح کے فوٹوگراب بہت ہے میرے پاس یہ ایک جھلک دکھا رہا ہوں یہ بریانی بن رہی ہے آپ کے تو بریانی دیگ میں گنج میں بنتی ہے ان کے دیکھیں دیکھ کتی بڑی ہے بورو سے اس پر چاول ڈال رہے اور پائپ لائن ڈالی بھی ہے چاول دھونے کے لیے موٹر کے ساتھ آگے بڑے یہ اتنے بڑے تھال میں خبیص جو ہے نا یہ شیطان یہ پورا کھا جائیں گے یہ اس طرح اوڑ کی بریانی تھوٹھوس کے کھاتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں اور جو بج گیا اب آج میں اس طرح پھیک دیا جاتا ہے تو آلہ حضرت کمزور اس لیے تھے کہ آلہ حضرت تم جیسے خبیصوں کے ساتھ ٹھوٹھوس کے نہیں کھاتے تھے کم کھاتے تھے اب کتنا کھاتے تھے وہ میں آگے بیان کروں گا پانچوہ الزام اس نے لگایا کہ وہ گردے کی بیماری میں مبتلا تھے اب اس کے بارے میں تو میں ایک ہی بات کہوں گا قدوے میں میں نے وہ آیات پڑھی تھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آلہ حضرت گردے کی بیماری میں تھے بتا دے ورنہ فتح چلیں گا تیرا ہی گردہ خراب ہے تیرا گردہ بھی خراب ہے تیری زبان بھی خراب ہے یہ کسی کتاب میں نہیں گیا آلہ کو گردے کی بیماری تھی مہا صلی اللہ یہ پہلے گھڑ بھی لیتے ہیں گھڑ کے بھی سنا بھی لیتے ہیں اس کے بعد کمر کے درد میں شکایت رہتی تھی یہ چھٹا الزام اور پھر بخار بھی بہت رہتا تھا ان کو میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کمزور تھے بخار تھا میں کہتا ہوں آلہ حضرت اگر بلفرض بخار زدہ تھے کمزور تھے کمر میں درد تھا اتنے کمزور ہونے کے بعد تمہاری نجدیت میں آگ لگا دی دھجیاں اڑا دی صحت من ہوتے تو تم بچتے بھی نہیں یہ کمزوری میں حال ہے کہ تمہارے پورے ملہ آج تک تل ملا رہے یہ کل کے رزا ہے خنجر خوخار برکبار آدہ سے قید و خیر منائے نشر کرے اور یہ کمزوری میں ہے کہ یہ رزا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چھارا جو ہی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے یہ کمزوری میں حال تھا آب آئیے بخار میں رہتے تھے ہاں آلہ کو اکثر بخار رہتا تھا مگر اس کے بعد جو آلہ نے فرمایا وہ اس نے بتایا نہیں وہ بتا دیں گا تو اس کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں گی اب میں اس کے پہلے بتا دیتا ہوں آلہ کو اس درد سر میں درد بھی ہوتا تھا یہ بھی الملفوض میں لکھائے کہ حالت فرماتے ہیں مجھے سر میں درد ہوتا ہے مگر آگے کی عبارت نہیں پڑا پڑھ لیتا تو اس کے عقیدے کی پول کھل جاتی اب اس سے پہلے کہ میں وہ ملفوضات کا جملہ بتاؤں پہلے بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپی حضرت صفیہ کے پاس تشریف لاتے ہیں سرکار کی سگی پھوپی ہے بخار کی حالت میں بستر پہ لیٹی بھی ہے اور بخار اتنا تیز ہے کہ جسم سے بھاپ نکل رہی نبی پاک سرانے تشریف فرما ہوئے کہا پھوپی جان آپ کی صحت اور طبیعت کیسی ہے حضرت صفیہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے بخار میں مبتلا کر دیا اللہ اس بخار میں برکت نہ دی بڑا موزی مرض ہے یہ بڑا منوس مرض ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے پھوپی بخار کو گالی نہ دو یہ اللہ کی طرف سے ہے جس جب بخار آتا ہے جس کو بخار آتا ہے جہنم کی آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد ایک صحابی آتے ہیں ان کو بخار ہیں آتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بخار ہے دعا فرمائیے سرکار کہ میرا بخار دور ہو جائے ارشاد فرمایا اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ بخار میں کیا برکتیں ہیں کیا فائدے تم تمنا کرتے کہ زندگی پر بخار میں رہو عرض کہ یا رسول اللہ بخار کے کیا فائدے ہے فرمایا بخار جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے اور دنیا میں جتنا جو زیادہ بخار میں ابتلا رہیں گا قیامت میں جہنم کی آگ سے وہ تو نہیں وہ دور رہیں گا تو دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی پوری زندگی مجھے بخار رہے مگر بخار کی وجہ سے میں کام نہیں کر پاتا ہوں میرے بچے ہیں بی بی ہے گھر ہے اہل و آیال ہے تو اللہ کے نبی دعا یہ کیجئے زوری والا بخار نہ دے پوری زندگی بخار میں رہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ہاتھ اور مسافہ ملاتے تو اگر تھوڑی دیر ہم دیر لگا دیتے تو ہمارے جسم اور ہمارے ہاتھ ان کی تپیشتے تپنے لگتے اور گرم ہو جاتے چکے مارنے لگتے ان کے ہاتھ اتنا تیز بخار رہتا تھا پوری زندگی بخار رہے تو بخار جو ہے فائدہ مند ہے تو آلہ حضرت تو سر میں درد بھی رہتا تھا خود آلہ فرماتے کہ الحمدللہ مجھے بخار اکثر ہوتا ہے سر میں درد بھی ہوتا ہے لیکن میں کبھی اس کا علاج نہیں کرتا اور فرمایا اس لئے علاج نہیں کرتا کہ یہ دونوں مرز انبیاء اکرام کے مرز ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا اور رب قائنات تیرا شکر ہے مولا کہ تُو نے انبیاء کے امراض مجھے عطا فرمائے کہ حضرت موسیٰ کے بھی سر میں درد ہوا کرتا تھا اس کو اس نے عیب بنا دیا